بسم اللہ الرحمن الرحیم گودشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 51,845 ایمیڈنسی کالز موصول ہوئیں 4,277 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 38,221 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گودشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک ایونین کی خلافرزی پر 4,580 الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پر ٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 1205 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشنز دی پنجاب پولیس کے ٹریفک انسپیکٹر مگر تخیل اور ہاتھوں میں ایسا جادو کہ کینورس پر رنگ بکھیرے تو فن پارے بن جائیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر سے ٹریفک پولیس فاصلہ بات کے ہونے ہاری انسپیکٹر شاہد مسیح کی ملاقات آئی جی پنجاب کو دو فن پاروں کا تحفہ ڈاکٹر عثمان انبر کا انسپیکٹر شاہد مسیح کو نک اینا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر متحرک شہر کے مختلف تھانوں زیرہ تعمیر پولیس پروجیکٹس کے دورے میاری کام ڈیڈ لائن کے تحت مکمل کرنے کا حکم پولیس انفرسٹرکچر ڈیولیمنٹ سے شہریوں کو پبلک سرویس ڈیلیوری کا عمل مزید تیز اور آسان ہوگا آئی جی پنجاب کی گفتگو گجرات پولیس کا ون فائب کی کال پر بروقت رسپانڈ گمشدار دس سالہ بچہ دھونڈ کر والدین سے ملوا دیا اہل خانہ کانگ جرات پولیس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار پنجاب پولیس نے نجی فلاہی دارے کے تابن سے جنلوں کے علاقے میں ٹرانسزینڈرز بچوں کے لیے تحفظ درسگاہ کا سنگے بنیاد رکھ دیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر نے برطانوی تنظیم یوکی کرکلم اور ایکریڈیشن باڈی کے چرمین کے حملہ سکول کا سنگے بنیاد رکھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر اور یوکی کرکلم اور ایکریڈیشن باڈی کے فاؤنڈر ٹرسٹی زاہر بھٹی نے گزشتہ دنوں ایم ایو پر درسخت کیے تھے تحفظ درسگاہ میں ٹرانسزینڈرز بچوں کی تعلیم تربیت اور انہیں سہولیات کی فراہمی کے لیے باہمی تعابن سے مشتر کے اقدامات کیا جائیں گے مہمان خصوصی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر نے کہا کہ پنجاب پولیس تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم سے ٹرانسزینڈرز کے پرائمری اور وکیشنلی درسگاہ کا قیام کے لیے زمین فراہم کرے گی انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے کہا کہ گروہ کلچر کا خاتمان ٹرانسزینڈرز کے بچوں کے لیے تعلیم خاجہ سراؤں کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے کوشہ ہیں تحفظ درسگاہ سنگی بنیاد کی تقریب سے ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی ایسن یونس چیف اپریٹنگ افیسر مستنصر فیروز سی ٹیو لاہور ہمارا اتر اور دیگر افسران نے بھی خیطاب کیا اس موقع پر برطانوی تنظیم یوکے کرکولم اینڈ ایک ریڈیشن سے زاہد بھٹی نبیل آمیر، عبداللہ مشتاک، عصد علی ملک اور پنجاب پولیس سے ڈی آئی جی ویل فیر اینڈ فینانس غازی صلاح الدین ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رزوی ایس ایس پی ایڈمن اے آئی جی آپریشنز پنجاب ایس ڈی پیو گل برگ سمیت سینئر پولیس افسران اور بڑی تعداد میں ٹوانس جنڈرز میں شرکت کی گجرات پولیس نے پکار وان فائف ایمیڈنسی کی کال پر دستالہ گمشدہ بچہ والدین تک پہنچا دیا آمان علی کے والد شبیر نے وان فائف پر بچے کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھانہ سٹی جلالپور جٹہ میں دستیام معلومات کے بدولت گمشدہ بچے کی تلاش کے لیے وارلیس چلا دی اسی دوران ایمیڈنسی وان فائف پر گمشدہ بچے کے ملنے کی کال موصول ہوئی پولیس نے بعد از تصدیق بچہ والدین کے حوالے کر دیا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق آج لاہور میں سموک کی کیا صورتحان رہی ہے جاننے کے لیے خصوصی ریپورٹ دیکھیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو اکتر ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس دو سو نوے پنجاب یونیورسٹی میں دو سو پچیس اور سیف سٹیز آثارٹی میں دو سو ترے سٹ ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ فضائی الود کی سانس اور آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہیت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں مومر افراد بالخصوص امراض چشم اور دمہ میں مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کوڑے گو ہرگز آگنا لگائیں یہ سموک میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب بلکر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی اطلاع ون فائی پر دیں صاف محول محفوظ لاہور انسپیکٹر شاہد مسیح کی انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی انسپیکٹر شاہد مسیح آئل پینٹنگ پینسل ورک گلاس پینٹنگ اور کلیگرافی سمیت مصوری کی دیگر اصناف میں خدا دار ٹیلنٹ کے حامل آرٹسٹ ہیں انسپیکٹر شاہد مسیح نے آئی جی پنجاب کو خصوصی طور پر تیار کردہ دو فنپاروں کا تحفہ پیش کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے انسپیکٹر شاہد مسیح کے ٹیلنٹ کو سراہتے ہوئے تاریفی سند اور نقد انام دیا آئی جی پنجاب نے کہا کہ انسپیکٹر شاہد مسیح یا سیور سٹائل افسران پنجاب پولیس کا قیمتی احساسہ ہیں انسپیکٹر شاہد مسیح کے تیار کردہ دیدہ زیب فنپارے پنجاب پولیس کے مختلف دفاتر میں بھی عویزہ ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے مختلف تھانوں پولیس دفاتر اور زریعت امیر پروجیکٹس کے دورے تامریاتی کاموں کا جائزہ کام دی گئی ڈیڈ لائن پر مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی ڈاکٹر اسمان انور نے پارٹمنٹس کا تامریاتی کام عالی میار کے مطابق جلد جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب نے گلبرگ میں پنجاب پولیس کے پہلے انٹیگریوٹیڈ سائیوان سینٹر کذافی اسٹریڈے میں کام کیے گئے نئے ڈرائبنگ لائسنسنگ سینٹر پولیس اسٹریشن گلبرگ اچھرا آؤٹ ٹاؤنشپ کے بھی دورے کیے سپیشل انیشیئٹیف پروٹیکول ورکنگ کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سید علی ناصر رزوی ایس ایس پی آپریشنز لاہور علی رضا ایس ایس پی ٹیلی کمیونکیشن اسسر فراس خان چیف آپریٹنگ سیف سٹیز اتھارٹی سے مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی